نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھانے میں دوش نہیں نکالتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں دوش نہیں نکالا یدی چاہت ہوتی تو کھا لیتے اور یدی نہ پسند کرتے تو چھوڑ دیتے آپ اپہار سویکار کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپہار سویکار کرتے تھے اور اس اپہار کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے آپ صدقہ ارثات دان نہیں لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایوہم محمد کے ونشج ایوہم خاندان کے لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں آپ کی ونمرتہ اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ویکتی آیا جب آپ نے اس سے بات کی تو وہ بھے کے مارے کاپنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا شانت ہو جاؤ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو ایک ایسی مہلہ کا پتر ہوں جو دھوپ میں سکائے ہوئے ماس کھاتی تھی اپنے پریوار والوں کی سہائیتہ کرنا اسود بن یزید رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پرشن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے گھر والوں کا کام میں ساتھ دیا کرتے تھے اور جب نماز کا سمیہ ہوتا تو آپ نماز کے لئے نکل جاتے اگ گیانیوں سے دور ہی اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو آشرج نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قریش کے گالی گروچ کو مجھ سے دور کر دیا وہ کسی نندنیے وقتی کو مضمم کہہ کر گالی دیتے اوہم دھکارتے ہیں جبکہ میں محمد ارثات پرشنسنیے و سرہنیے ہوں آپ کی